برطانیہ کی حکومت نے حال ہی میں ایک اہم اعلان کیا ہے جس کے تحت 45000 ٹیمپریری ورک ویزے جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے یہ ویزے خاص طور پر ان افراد کے لیے ہیں جو برطانیہ میں کام کرنا چاہتے ہیں خاص طور پر ان کسانوں کے لیے جو کھیتوں میں پھل اور سبزیاں کاشت کرتے ہیں کیونکہ فصلے تو پک رہی تھی مگر انہیں سٹورز تک پہنچانے کے لیے مہنتی مزدور کی کمی تھی بریکزٹ کے بعد جب سے یورپ سے آئے ہوئے زیادہ تر مزدور اپنے ممالک واپس چلے گئے برطانیہ میں پھل اور سبزیاں سپلائے کرنے میں بہت مشکل پیش آئی برطانوی حکومت نے اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے ٹائمپریری ورک ویزو کا اعلان کیا ہے تاکہ کھیتوں میں کام کرنے والے افراد کا خلا پر کیا جا سکے یہ ویزے چھ ماہ کے لیے ہوں گے اور ان کے تحت لوگ یہاں کام کر سکیں گے پیسے کما سکیں گے اور پھر واپس اپنے وطن چاہ سکیں گے ان ویزو کی خاص بات یہ ہے کہ ان کے ذریعے افراد کو مستقل رہائشی سٹیٹس نہیں ملے گا بلکہ یہ ایک عارضی حل ہوگا تاکہ وہ اس دوران کام کریں اور پھر واپس چلے جائیں برطانیہ میں امیگریشن کے قواعد میں تیزی سے تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور حکومت نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ غیر قانونی طور پر رہنے والے افراد کے خلاف سخت اقتامہت کیا جائیں گے دوسری طرف ہیومن رائٹ کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ حکومت کو غیر قانونی امیگرنٹس کو ٹیکسز نیٹ میں شامل کرنا چاہیے اور ان سے ٹیکسز وصولی کرنی چاہیے تاکہ وہ برطانیہ کی معیشت میں اپنا مصبت کردار ادا کر سکیں